بولی وڈ کے مشہور ویلن رنجیت اپنی اداکاری کے لیے ہمیشہ ہی واہ واہ ہی لوٹتے رہے ہیں جب تک ساری جائدہ تمہارے نام نہیں ہو جاتی ستر اور اسی کے تشک میں رنجیت بولی وڈ کے فیمس ویلنز میں شامل تھے آج بھی انہیں ان کے اسی انداز کے لیے پہچانا جاتا ہے رنجیت سے جڑے ویسے تو کئی قصے ہیں لیکن ایک ایسا قصہ ہے جس سے سن کر سبھی لوگ عشر چکت رہ جائیں گے جب رنجیت کا پریوار فلم شرمیلی دیکھنے کے لیے ہال پہنچا تو فلم میں راکھی کے ساتھ دوشکرم کا سین دیکھ کر گصے سے آگ ببولا ہو کر اسی وقت ہال سے چلا گیا اس کے بعد رنجیت کی اچھی کھاسی کلاس لگی میرا بیٹا نہیں کسی نیچ سمینے آدمی کیا اولاد رہی ان کے پریوار والوں کا کہنا تھا کہ پکچر میں لڑکیوں کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے تو سماج میں ہم کیا موہ دکھائیں گے اس کو لے کر ان کا پریوار کافی ناراض ہو گیا تھا بعد میں فلم ابینیتری راکھی کا ان کے گھر جا کر پریوار والوں کو سمجھانا پڑا تھا انہوں نے کہا آپ کا بیٹا اصلیت میں آسن سے بہت اچھا ہے اور فلم میں صرف ایکٹنگ کر رہا تھا جی ہاں اس بارے میں رنجیت نے ہی خود ایک بار ٹیلیویزن شو کے دوران بتایا تھا دراصل رنجیت ایک بار ابینیتہ شکتی کپور کے ساتھ ٹیلیویزن شو انٹرٹینمنٹ کی رات میں شامل ہوئے اس دوران انہوں نے خود بتایا تھا کہ انہوں نے قریب ڈیٹھ سو فلموں میں ریپ سینز کیے ہیں لیکن انہوں نے خود اب تک محض دس فلمیں ہی دیکھی ہے اس دوران رنجیت نے اپنی صحت کا راج بتاتے ہوئے کہا کہ میں کبھی زم نہیں گیا میرے زمانے میں آج جیسا زم کا کریست تھا ہی نہیں جیون میں کبھی نانویج نہیں کھایا اور نہ کبھی شراب پی رنجیت نے اپنے فلم سے لے کر ٹیوی تک کی ابنے کے سفر میں بہت سارے کردار نبائے لیکن ایک ڈائیلوگ بگوان کے لئے مجھے چھوڑ دو نے رنجیت کی کھلنائی کی کوئی سالوں تک زندہ رکھا دوسرا ڈائیلوگ اور چلا یہاں تیری سی کے سننے والا کوئی نہیں اتنی اچھی چیز بگوان کے لئے چھوڑ دو تو میں کیا کروں ہے اور تیسرا ڈائیلوگ ہم نے کوئی دھرم گھاتا نہیں کھول رکھا ہے ہم جو کچھ دیتا ہے بدلے میں کچھ لیتا بھی ہے یہ ان کے مشہور ڈائیلوگ میں شمار ہے گوڑ طلب ہے کی ابنیتار رنجیت نے امار اکبر انتنی درماتما ہاؤس فلٹو نمکلال پریم پرتگیا کرانا ردون لاوارس کھیدی کوئلا مقدر کا سکندر شرمیلی انقلاب آدھی انیکو فلموں میں کام کیا ہے رنجیت ہی بالی وڈ کے وہ ویلن تھے جن پر لڑکیاں مرتی تھی کیونکہ ان کے پاس سٹائل چارم اور زبردست پرسنلیٹی تھی وہی فلموں میں وہ اتنے ہی کھوکار تھے